بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں آج پھر آپ کی حدمت میں بی بی ٹی کا سیکنڈ پار لے کے حاضر ہوں جس میں لوگ ڈسکس کر رہے ہیں ایزی ٹرکس پار بی بی ٹی جتنی بھی جو ٹرکس ہیں میں پر ویڈیو میں کور کر چکے ہوں جس کا لنک میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دوں گی اور میں آپ کو سجسٹ کروں گی میں نے کنسپٹ اس میں شیئر کیا ہے اس ویڈیو میں ایک ہمارے پاس کنسپٹ ایک کنسپٹ کو کلیئر کرنا رہ گیا اس کو میں اس ویڈیو میں کلریفائی کرنے کی کوشش کروں گی سٹارٹس اس لیے میں نہیں بتا رہی سٹارٹس کی جو ٹرکس ہیں جو اس میں شیئر کر چکی ہوں کیونکہ ہمیں یہ کمپلیکس دیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم نے سینڈر ایٹم کو ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے پھر ہم یہ اس کی الیکٹرونک انفیگریشن لکھتے ہیں یہ اس کی کیا ٹرک ہے یہ بھی میں شیئر کر چکی ہوں پھر اس کی الیکٹرونک انفیگریشن لکھنی ہوتی ہے جہاں پر دیکھیں ہمارے پاس نکل ہے اس کے دی میں کتنے ہیں آٹھ الیکٹرون ہوتے ہیں اس کی ٹرکس ہیں فرس ویڈیو میں سارا کچھ کور ہوتے ہیں یہاں پر اس کی اوپر جب آئینک سٹیٹ ہوگی تو اس کی اوپر ٹو پلس چارج ہے ہم نے یہاں سے دو الیکٹرون رمو کر دینا ہے دو الیکٹرون رمو کر دیئے تو ہمارے پاس کچھ یہ اس طریقے سے الیکٹرونک انفیگریشن بن جائے گی مین اس ویڈیو کا آپ کیا تھا کہ ہم لوگوں نے جو پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں سٹرونگ پیل لگنڈ کا فیکٹ دیکھا تھا اب کیا ہوتا ہے ثرد سٹیپ میں ہم نے اس کی لکھنی ہوتی ہے جو سنٹل آئٹم ہوتا ہے اس کی الیکٹرونک انفیگریشن لکھنی ہوتی ہے سیکنڈ سٹیپ میں اس کی آئینک الیکٹرونک انفیگریشن اس مقالی تھے aros Stape میں آپ کا موقع بہتا ہے فر لگنڈ کے لئے ٹھیک میں آپ کا resolک عیق سکتا ہے اس لغے لگنڈ کی میں لوگنڈ ہے ویڈیو بلہ لاسل väldigt اگر بتاؤں تو سٹرانگ فیلڈ میں کیا ہوتی ہے پیئرنگ ہوتی ہے جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں اب نو پیئرنگ کا کیا مطلب ہے کہ جب کلورائیڈ اپروچ کرے گا نکل کو تو یہ جو الیکٹرانز ہیں ان کو پیئر نہیں کرے گا بلکہ یہ جس فارم ہے یہ اسی فارم میں رہیں گے تو یہاں پر کوئی پیئرنگ نہیں ہوگی مطلب ہم پہلے ہم نمید کو پہلے ہم لگوں نے پہلے ہم پر کوئی پیئرنگ نہیں ہوگی تو سچ ہم لکھ دیں گے دوسرا یہاں پر کیا کام کرنا ہم چک کرنا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس اپروچنگ لگند ہیں کتنے پر ایکسر پر یہاں پر 4 ہے کہ ہم نے کیا کرنے ہے کہ ہمارے پاس سنٹرل ایٹم ہے یعنی کہ جو نکل ہے اس کے کتنے امپٹی اربیٹال ہونے چاہیے ان کو پائے کرنے کے لیے جتنا نمبر اف لگند ہوگا یہاں پر نمبر آف لیکنڈ ہے فور مطلب ہمیں جو سنٹر لیٹر میں اس کے کتنے ایمپٹی آرپٹرز ریکوائرڈ ہیں فور تو وہ ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ایس پر ہم لے لیں گے اور پی کے تینوں آرپٹرل انوال ہو جائیں گے فور تو اب اگر ہم دیکھیں جب یہ فور جو ایمپٹی ہم نے آرپٹرل کی ہیں یہ دیکھیں نیک طرح سے ایسے ہی ہے کہ جو انکمنگ چیز ہے ہم نے سپیس خالی کرنی ہے پچھلی ویڈیو میں پچھلی اگزمپل میں ہم نے دیکھا تھا کہ انکمنگ سکس تھے تو اس کے اکارڈنگ ہم نے سکس آرپٹرل خالی کیے تھے یعنی یہ تو ایک ایسے ہی ہے کہ ہم سمپلی مائن میں کنسٹ بٹھا سکتے ہیں کہ جتنی ملتب انکمنگ چیز کی ریکوائرمنٹ ہے اسی کے لیے ہاتھ سے سپیس کو ہم نے کیا کرنا ہے سپیس خالی کرنی ہے تو آرپٹرز بھی تو ایک طرح سے اور اسی کے لیے سپیس ہی ہے انکمنگ پچھلی کتنے ہیں لیگنٹ اپروچ کر رہے ہیں تو آرپٹرز بھی کتنے ہونے چاہیے اس میں فور آرپٹرز جوتے ہیں ان کے یہ ہونے چاہیے فائل لیگنٹ ٹھیک ہو گیا تو فور آرپٹرز یہ جو فور آرپٹرز ہے اسے نیکس سٹیپ یہ آگلی سٹیپ ہے بلکل سیم ہے بس یہاں پر ایک کنسٹ تھا کہ اگر ویگ پر لیگنٹ ہوگا یہ پیراپ ہو جاتے ٹھیک ہو گیا اور میں نے وہ ٹرک شیئر کر دیا کہ کیسے آپ ایڈنٹیفائی کر سکتے ہو کہ اپروچنگ لگنٹ ویڈیل ہے یا سٹرانگ لگنٹ ویڈیل ہے آگے نیکس ٹی ہے بلکل سیم ہے کہ یہاں سے ہم لوگ کیا کر لیں گے ہابیڈائیزیشن ہابیڈائیزیشن کے لیے پھر میں نے ٹرک شیئر کیا ہے کہ آپ لوگ کیسے چیک کر سکتے ہو ہابیڈائیزیشن کی بیس بھی جیومیٹری جیومیٹری ہو گئی مگنٹک بھی چیک کرنا ہوتا ہے جو کس پر ڈیپینڈکار ہوتا ہے یہاں پر نمبر آف الیکٹران پر تو اب اگر اس میں ہم لوگ دیکھیں نمبر آف الیکٹران کے ہیں انپیرڈ ہیں انپیرڈ کا کیا مدلہ ہے کہ بھییویر کیا ہوگا پیرا مگنٹک ہوگا یہ ویڈیو آپ کے لئے ہیلپ فل ہوگی اگر آپ کو یہ اچھی لگے یہ ٹرک سمجھ آئی ہو تو کومنٹ سیکشن میں ضرور یہ کیجئے گا آپ اگر کسی اور ویڈیو پر یہ ٹرک چاہتے ہو تو بھی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا